اگر آپ کبھی تک گریس مارکس نہیں ملا تو کیسے ملے گا اور اس کا رول کیا ہے اور ہمارا چیٹ پہ گریس مارکس لکھا رہے گا یا نہیں ہٹے گا تو کیسے ہٹے گا اس کا رول کیا ہے اس کا پروسیزر کیا آپ کو اس ویڈیو پوری کمپلیٹ جانکاری مل جائے گی یو ایف ایم اور گریس کو لے کر تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے پہلے سبسکرائب کر لی ہوگا آپ سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر لو نوڈیفکیشن ملک کو آمد کر لو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کر دو بھی لائک تاکہ ہماری موٹیویشن اور اور اس طرح کی ویڈیو سب کو ملتی رہے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ گریس مارکس کا پروسیزر کیا ہے ایک ریزلٹ دیکھ رہا ہے جی چھاتے رہے ہیں ایک چھاتے رہے ہیں ان کی افرم لگی ہے فرس سیکنڈر ریزلٹ آیا ہے لیکن اس میں اس میں ان کا کیا شروع رہا ہے کہ یہ ریزلٹ سٹاپ ڈیو ٹو اے پروسٹر پروسٹر اس طریقے سے ان کا ریزلٹ سٹاپ کر دیسے دیکھیں انہوں نے کیا 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 سر پلیز اپ ڈیٹ مائی ریزلٹ اور یہ میں یعنی اے پروسٹر کی طرف سے ان کا ریزلٹ سٹاپ کر دیا کیا یہ سب ہے اور یہ کارج ان کا دیکھ سکتے ہیں فارمیسی کے سیدنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے جب آپ نیچے آئیں گے نا تو یہاں پہ دیکھو ان کا ریزلٹ میں کیا ہے کہ ان کا ریزلٹ سٹاپ کر دیا لیکن اب ایک ایٹیو نے کیا 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 یعنی ان کا ریزلٹ آئے گا دوبارہ آئے گا تو دوستو جن کا یہ فرم لگ ہے نا آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو بالکل تینسل لینے کی آشکتہ رہی ہے بٹ آہ آپ کا بیٹھے بیٹھے بھی کام نہیں کیونکہ اکی ٹیو کی طرف سے اگر اگر ایفم رکھتا تو آپ کو ایک ایٹیو ایو ایفم اکی ٹیو پہ آپ کو میل کرنا ہوتا ہے تو ایفم اکی ٹیو ایڈیو مجھے کمنٹ کرنا میں دے دوں گا یا پھر مجھے اسٹرگرام پہ وہاں پہ پرسنلی پوش لینا میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اور آپ کو اپلیکیشن بھی لکھنا ہوتا اپلیکیشن کا فارمٹ میں آپ دے دوں گا اپلیکیشن کا فارمٹ میں نے اپنے اسٹرگرام پہ شیئر کیا ہے تو وہاں سے اسٹرگرام پہ بھی آپ لے سکتے ہو لیکن ڈسکرپشن میں ہے اسٹرگرام انفوٹیک اینسیت والا جو چینل ہے میرا جو آئی ڈی ہے اسٹرگرام والی وہاں سے میں نے وہاں پہ شیئر کے باقی ہے مجھے پرسنل بھی پوست کر کے لے سکتے ہو میں آپ کو شیئر کر دوں گا اپلیکیشن بھی اور میل آئی ڈی بھی اور کیا لکھنا کیسے بھی بتا بھی دوں گا تو جنہوں کا بھی ریزلٹ ایو ایف ایم لگیا آپ کو پریشان نہیں ہے ابھی سی او پی کیریور ریزلٹ کو ویٹ کر لیکن ہاں ابھی اپلیکیشن آپ لکھ دو اور ایکی ٹیو کو میل کر دو میل میں ریسپونس ہونا ہے تو ٹویٹ کر دو لیکن میل کرنا ضروری کمپلسٹی ہے اور آپ کو بہت بہت دوروں کرنا ہے یعنی ٹویٹ بھی کرنا میل بھی کرنا ہے اب باقی بات کر لیتا ہے گریس مارکس اور گریس رول کے بارے میکی ٹیو کا دیکھو گریس مارکس آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائیس پہ کئی سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کس کو سات مارکس ملتا ہے کس کو دس مارکس ملتا ہے یعنی سات ملتا کسی کو دس ملتا ہے ہاں تو اب تھوڑا ویٹ کو لوڈ آٹھتا ہے ٹھیک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی دو ہزار جو اس کو میں اس لئے نمیتا ہے کیسا ویڈیو فیلمہ بھیجاتی ہے تو اس لئے اگر میں اس پر لنک ڈال دوں گا ایک کمپلیڈیو بناؤں گا تو میں یہ بات کروں کسی کو سات ملتا ہے کسی کو دس ملتا ہے ٹھیک اگر آپ لوگ زیادہ رسپاونس دارے گا تو میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا کس کو سات ملتا ہے کس کو دس ملتا ہے کس کو کتنا چالس ملتا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ دیکھئے یہاں پہ ساتھ اگر جو ملتا ہے کچھ جو پہلے والی سنٹر لیکن جو نیو سیسن والی ان کو دس ملتا ہے اب کیسے ملتا ہے جب تک کچھ ہاتروں کو ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ان کو آٹومیٹنگ مل جاتا ہے اور کچھ ہاتروں کا بیک ریزلٹ کے آنے کے بعد جو رول ایک ایٹیو کا یہی ہے کہ جب سارے ریزلٹ گھوشت ہو جاتے ہیں ریگولر اور پلس بیک ریزلٹ تو اس کے بعد جس ہاتروں کو گریس کی نیڈ سے یا پھر جو ایٹیو ہے ان کو گریس دے دیتا ہے تو آپ کو جب تک ویٹ کرنا جب تک بیک کا ریزلٹ نہیں آتا ہے تو جب تک بیک کا ریزلٹ نہیں آتا تب تو آپ کو ویٹ کر لینا ہے لیکن آپ لوگ چاہو اسی بیش میں ایک کام کر سکتے ہو ایک ایٹیو کو میل کر سکتے ہو یا پھر ٹویٹ کر سکتے ہو کہ میں گریس کے لیے ہوں اور ابھی تک مجھے گریس نے ملا ہے لیکن ابھی آپ کرو گے تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے ایک ایٹیو کو ٹویٹ کر سکتے ہو میں آپ کو ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں کئی سارے دکھا دیتا ہوں کہ ایک ایٹیو نے یہی کہا ہے کہ اپنا جب تک بیک کا ریزلٹ نہیں ہے تصور تک پرتیچہ کرے اگر آپ الیجیبیل ہوں گے تو آپ کو مل جائے گا تو یہی پروسیزر ہے آپ کو کیسے گریس ملتا ہے ایک ایٹیو کو یا تو ٹویٹ کرنا ہوتا ہے یا تو ایک ایٹیو کو میل کرنا ہوتا ہے یعنی دو آپشن ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں کیسے ہٹے گا تو ایک ایٹیو کو کوئی ضروری نہیں ہے اپلیکشن ایک مطلب ہے کہ اگر آپ کو گریس مل گیا آپ چاہتے ہیں آپ کو گریس نہ ملے یعنی آپ کو گریس ملنے کے باوجود آپیں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بیک کا پیپر دینا ہمیں گریس ہٹوانا ہے تو ابھی میں آپ کو لاشت بتاؤں گا کہ مارشیٹ پر لکھا رہتا ہے تو دیکھیں گریس کو ہٹانے کے لیے ایک ایٹیو کا رول یہی ہے دیکھیں دو طریقہ ہے ایک ایٹیو کا رول یہ ہے کہ آپ کو نوٹری وغیرہ بنا کے کیا کرنا فیڈیویٹ دینا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ لکھنا ہوتا پورا صاف صاف کہ میں گریس نہیں لینا چاہتا میں بائی کا اگزام دینا چاہتا ہوں تو اس میں آپ کو ایک ایٹیو کو بھیجنا ہوتا اور لیکن دوسرا اپشن یہ ہے جیسے یہ تو ہوتا پورا فولی پروف یعنی ایک ایٹیو کو پاس پوروف رہتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ریکویسٹ کی تھی اس لئے آپ کا گریس ہٹا ہے لیکن دوسرا رول یہ ہے دوسرا اپشن یہ ہے اگر آپ گریس ہٹانا چاہتے ہیں آپ کو کیون اپنا جب آپ ریگولر کا ایگزامنیشن فارم فیلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک پیپر کا اپنا ایگزامنیشن فارم فیلپ کر دینا جس سبجیکٹ میں آپ کو گریس ملا اس کا بیک پیپر آپ فیلپ کر سکتے ہیں کوئی اس میں کچھ بھی نہیں کروگے تو اب بھی آپ اس میں بیک کے لئے الاو رہتا ہے تو آپ بیک پیپر فیلپ کر دوگے تو اس کے بعد جب آپ ایگزام ہو گئے رہا دے لوگے تو ایگزام کے بعد اگر آپ پاس ہو جاؤ گے تو آٹومیٹکلی آپ کا گریس مارک سے جو ہے ہٹ جائے گا یعنی ایگزام کے بعد جو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو آپ کا گریس مارک ہٹ جائے گا یعنی تو پی و جی شوہرا وہ سٹیٹس ہے ہو جائے گا کیا کرنا ہے آپ کو سنسے بیٹر آسان念 بیک پیپر دے دینا ہے اس کے بعد آپ کا گریس مارک آٹومیٹکلی ہٹ کدا اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہو اب اس کے بعد بات آتے ہیں کیا بارشچیڈ میں لکھا رہے گا یا نہیں گریس مارک تو ہاں دوستو میں کئی بار بتا چکا ہوں کئی سارے چھات کے لئے کوئی ہو جائے کیا آپ کو ایڈوکیشن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ایسا کانسپٹ ہے کوئی بورٹ جائی نیٹ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا سالوشن ہے فیلو ایپس یہاں دوستو آج آپ کے لیے پیسٹ اور سنہرہ اوصل ہے فیلو ایپ کے جو تین اسٹیپ میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں جانا ہے اور پھر آپ کو پلو ایسٹور میں جا گا سرچ کریے اور ڈاؤنلوڈ کریے فیلو ایپس اس کے بعد اس کو اسٹال کرنا ہے اسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپنا سائل اپ کرنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں سے کانٹیریو پہ آپ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل میں یا پھر گیلری سے وہی آپ کو ایک پکچر یعنی کہ فوٹو لینا کوئیشن کا یا پھر آپ کو ڈائیٹ سرچ کر سکتے ہیں اور بھی آپ کو اس کا آنسر 60 سکنڈ کے اندر آپ کو ایسپائر آپ کو اس کا سالوشن بتائیں گے تو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پانے کے لیے ہمارا ریفرالکوڈ ڈیر جس year میں وہ grace ملا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ first year میں result پی ڈی بلو جی یا second result پی ڈی بلو جی یعنی آپ کے مارشیٹ میں show ہوتا ہے آپ کے degree میں کچھ نہیں لکھا رہے گا لیکن آپ کے مارشیٹ میں پی ڈی بلو جی لیکن اب بات آتی ہے کیا اس سے کوئی problem ہوتی ہے تو دیکھو اس سے کوئی بہت بڑی problem تو نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے اس طریقے سے جیسے آپ کے اندر سو اچھائی ہیں ایک برائی ہیں اگر ایک برائی ہے تو اس کو ہر زگاں کیا نگلٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی سو کی سو برائی ہیں تو پھر او زیادہ بیٹر ہے 99 بیوالی اچھائیوں سے یعنی اگر آپ کے سو گستہ اچھائی ہیں تو آپ او زیادہ بیٹر ہے جس کے اندر 99 بیچھائی ہیں تو وہی سمجھئے باقی 99 بیوالی سو ہو سے کچھ زیادہ میٹر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس option ہے اگر آپ کا ایک سال لیٹ ہو رہا ہے گریس مارکس کو چھوڑنے سے تو آپ گریس مارکس کو چھوڑنے سے تو آپ گریس مارکس مت چھوڑو گریس مارکس لے لو لیکن اگر آپ ابھی 1st year میں ہو 2nd year میں 3rd year یا پھر 4th year ابھی اس بار گئے ہو تب بھی آپ اگر آپ کے پاس option ہے تو آپ گریس مارکس مت لو اگزام دے لو بائک کا اگر آپ کے پاس بہت ارجنٹ ہے آپ کی مارسٹریٹ ایک سال بڑھ جائے گا تو اب لے لو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھتا لیکن یہ تیہ ہے 100% ایک ایٹیو جو مارسٹریٹ آئے گی تو اس میں آپ کا گریس مارکس شو ہوگا بہت زیادہ نہیں ہائی ریٹو کے پر پی و جی لکھا ہوگا یعنی پاس بیت گریس اس طریقے سے تو اور میں دیکھو کچھ ساتھ تھے ہوگا کمنٹ ہے میں اس کا ریپلی میں دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائے جیسے تارک مہتا کولٹ ہے جس میں کہہ رہے سر پاس بیت گریس کیسے ہٹائیں تو بھائی میں ویڈیو بتا چکا ہوں کیونکہ آپ کو بیک پیپر کا فارم فیلپ کرنا ایزام دینا گریس ہٹ جائے گا آٹو میٹی کے لیے اس کے علاوہ یس آوارہ شام ہے تو بھائی نام تو تھوڑا اچھا کر لو چلے کوئی بات نہیں میں مزا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے سکنڈ یر گریس فائنل مارک شیٹ میں شو ہوگا جی ہاں بلکل شو ہوگا سکنڈ یر میں تھرڈ یر میں جو بھی ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کئی سارے چھاتروں و ڈاؤٹ اگر آپ کے برمے بھی کوئی ڈاؤٹ ہونا تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کوئیشن ہو پھر ہمیں اسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں تو سارے لنگ ڈسکیپشن مل جائے گا ٹویٹر اور اسٹرگرام کے بس ٹابلک آئی ہو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی